بِذِکِرِ اللَّهِ تَغْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِ وَالْمُحْمُمُ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِّ شُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْكَهُ كَوْلِي السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سانچ میں جو ویڈیو جو خاص وزیفہ لے کر آپ کی حضرت میں حاضر ہوں ہوں یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ خاص ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے اس کو سورہ شفا کا نام بھی دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سورہ فاتحہ سے علاج کیا کرتے اور ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے افشاد فرمائے ہے کہ قرآن مجید تمام مومنین کے لئے شفا اور رحمت ہے سورہ فاتحہ سے ہر بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ہمیں اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہو کہ قرآن مجید کی آیات میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لئے آج میں جو آپ کے ساتھ خاص ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں یہ اولاد کے حوالے سے ہے اگر آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے کچھ بیماری ہے ابھی تک آپ کے اولاد نہیں ہیں تو آپ نے سورہ فاتحہ کے اس علاج کو کرنا ہے یہ علاج بہت ہی سادہ ہے یہ روحانی علاج بھی ہے اور جسمانی علاج بھی ہے کس طریقے سے کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اپلوڈ کروں گی اس ہی ویڈیو میں بھی آپ کو ملے گی وائس میں سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ الگ سے بھی میرے چینل پر سورہ فاتحہ علاج کے حوالے سے دی گئی ہے آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے اس کو سننا ہے قریب میں آپ پانی کا گلاس رکھ لیں ڈھک کر اور فورہ فاتحہ کو سنیں قرآن مجید کو پڑھنا مستحب ہے اور اس کو سننا ورڈز ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اکشارت فرمائے ہے جب قرآن مجید کی تیراوت کی جاتی ہے تو خاموش ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو سورہ فاتحہ چونکہ آیت شفا ہے تو آپ نے اس سورہ فاتحہ کو سننا ہے کتنی مرتبہ سننا ہے یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی اور کس طرح سے سننا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے میری آپ سے دوزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل محور اسلام پڑھنے ہیں مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اور میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہن جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے پیج محور اسلام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے لئے صدقے جاریا اور دوسروں کے لئے وہ ثواب اور عجر کا باعث بن سکے اور ان کے لئے فائدے کا باعث بن سکے تو یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نہائیت خاص ہے اس سے پہلے بھی صورت فاتحہ کا ایک ایسا عمل میں نے شیئر کیا ہے جو کہ لاکھوں لوگوں نے کیا اور اللہ تبارہ وطالہ نے ان کو اس عمل کی وجہ سے اولاد کی نعمت اتا کی ہے تو میں چاہوں گی کہ میں دوبارہ بھی اس کو اپلوڈ کروں اور اس ایکسپیرینس کے ساتھ کے جس جس نے اس کو کیا اللہ تبارہ وطالہ نے ان کو کس طرح سے اولاد کی نعمت سے نوازا یہ سب ہمارے ایمان پر منحصر ہیں اللہ تبارہ وطالہ پر جس قدر آپ کین رکھیں گے اللہ تبارہ وطالہ اسی کے بقضر آپ کو عطا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب علیهم وللضالین ترہاں سے کرنا ہے یہ غور سے سن لیجئے آپ نے ہینٹری کے ذریعے غور سے صور پاتحہ کو سننا ہے اکتالیس مرتبہ بہتر مرتبہ یا پھر تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ آپ نے اس سورہ کو سننا ہے اور قریب رکھے پانی پر دم کر کے آپ نے اس کو پینا ہے یہ عمل اس طرح سے ہے کہ جب آپ کانوں میں اس کو سن رہے ہوں گے تو ظاہر ہے آپ اس کو زبان سے بھی دھورا رہے ہوں گے ایک تو آپ کو سننے کا عجر الہدہ سے ملے گا اور ایک آپ کو پڑھنے کا عجر الہدہ سے ملے گا تو یہ ڈبل اثر رکھتی ہے آپ کی اندرونی جو بیماریاں ہیں وہ سننے اور کانوں میں ڈائریکٹ اس کی آواز جانے سے حل ہوں گی اور جو آپ زبان سے اس کو ساتھ ساتھ دھورائیں گے پھر آپ پانی پر پھونک کر اس کو پییں گے تو اس طریقے سے آپ کی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی بیمانیوں کا علاج ہوگا آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے اور آپ کے پیارے بہنمائیوں کے لئے اور آپ کے دوستوں کے لئے یہ فائدہ کا باعث بنے سب اس سے فائدہ حاصل کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی ویڈیو کو سننا ہے اگر کسی اور طرح سے بھی آپ کے پاس سورہ فاتحہ کی ریکارڈنگ موجود ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت موجود ہے آپ اس کو سن سکتی ہیں آپ اس کو بار بار سنیں اکتالیس مرتبہ بہتر مرتبہ یا تین سو تیرہ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا تعلق اس طرح سے ہے کہ جتنا گھڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا اکتالیس بار سنیں گے تو اس کی بہت اچھی تاثیر حاصل ہوگی بہتر بار سنیں گے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ من ہوگا اگر آپ تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ سنیں گے تو یہ سب سے زیادہ فائدہ من ہوگا آپ کی اندرونی بیماریاں کتنی جلدی سے ختم ہوں گی چاہے وہ جسمانی ہے چاہے وہ روحانی ہے چاہے اس کا اثرات سے عمل دخل ہے چاہے جادو سے ہے اللہ تبارک وطالعہ کے قرآن مجید میں بہت شفا اور بہت طاقت ہے اس سے زیادہ طاقت سے کوئی بھی چیز عمل نہیں کرتی چاہے آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ کوئی عمل ہے جو بہت تیزی سے جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے لیکن یقین رکھئے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی بتاہ ہوئے طریقوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے طریقوں میں ہیں تو یہ ایک سنت عمل ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفاہ ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے خود بھی کرنا ہے سب پیاروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرسکیں میری ہر طرح سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سے وہ عمل شیئر کروں جو بہت تیزی سے اثر کرتا ہے اور تیزی سے اثر وہی عمل کرتا ہے جس پہ ہم کو زیادہ یقین ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اشارت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اب آپ نے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی میں دوائی کھا رہی ہوں میرے جسمانی جو بیماری ہے وہ اس سورہ کے سننے سے دوائی تیزی سے اثر کرے گی اور اس کی تمام مجھرات سے اللہ تبارک وطالعہ مجھے محفوظ رکھیں گے اس کی کوئی بھی ایسی چیز جو نقصان دے ہیں مجھ پہ اثر نہیں کرے گی اور اس کے تمام فائدے مجھے اللہ کے حکم سے حاصل ہوں گے میرے زیادہ بات کرنے کا تعلق اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے میری بات آپ کے دل میں اور دماغ میں پیار جائے امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آگئی ہوں گی آپ اس کو خود بھی کریں گے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر لازم کریں گے ویڈیو کے اس آوڈیو حصے کو آپ نے بار بار سننا ہے جو ارتلاوت دی گئی ہے اکتالیس مرتبہ بہتر مرتبہ یا پھر تین سو تیرہ مرتبہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں ایک دوسرے کے لئے دعائیں لازمی کیا کریں اور کی گئی دعائیں پر آمین لازمی کہا کریں انشاءاللہ مزید نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی آتا فرمائیں آسانی تقسیم کرنے کا شور فتح فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ